The Message Media Channel اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائف بیانات، ناتے، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے انوان پر ایک منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی The Message Media کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش، موچ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں 8309475649 آپ کو معلوم ہے اللہ کی طاقت کیسی ہے ایک مرتبہ سورج نکلا ہوا بولو کیا نکلا ہوا مدینے پاک میں میں اپنے انداز سے کہتا ہوں باقی حدیث میں ٹائم نہیں لکھا میں اپنے انداز سے کہتا ہوں کہ دوپیر کا ایک دو بجے ہوں کہ اُس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں لیکن سورج بالکل آسمان پر اور اے چلچلاتی گرمی اور وہ صحابی آئے حضرت جابیر نام بولو کہا اللہ کی رسول یہ سورج آیا ہے روز آتا ہے ہمارے نبی نے فرما نورمل ہے روز آتا ہے اور اس کی وجہ سے فائدہ ہے بھائی ہمارے کھیتوں میں اناچ ہمارے مدینے کے باغوں میں خجور اور معلوم نہیں کتنا یہ سورج کے آنے سے اجالا اور فائدہ یہ حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام یاد رکھنا ہے کون ہے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی رسول یہ بات تو پکی ہے یہ سورج روز آتا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ یہ آتا ہے سوال یہ ہے کہ شام کو جاتا کا ہے سوال یہ نہیں کہ وہ آتا ہے اجالا دیتا ہے مگر شام ہوتی ہے ڈھل جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے پھر نظر نہیں آتا جاتا کا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آسو تھے فرمایا کہاں جاتا ہے جابیر معلوم ہے یا اللہ کے آرش کے پاس جاتا ہے بولو سبحان اللہ اور اللہ کے آرش کے پاس جاتا ہے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے پوچھتا ہے اللہ کل مجھے واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے اللہ کہتے آنا ہے تو مشرق سے آتا مغرب میں غروب ہو جاتا مشرق سے آتا مغرب میں ڈوب جاتا ہاں مشرق سے آتا مغرب میں چلا جاتا جس دن اللہ کہیں یہ مغرب سے آجا سورج تو آئے گا مگر وہ ہمارا دن قیامت کا دن ہوگا تو سورج بھی کس کو پوچھتا ہے بلو نے کس سے پوچھتا اور ہمارے نبی نے پھر کیا فرمایا معلوم جابر تم مجھے یہ سوال پوچھنے آگئے کیا تم نے قرآن نہیں پڑا تو حضرت جابر نے کہا اللہ نے قرآن میں بھی یہ دکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا لکھا ہے اور سورہ یاسین میں لکھا ہے بلو سبحان اللہ سورہ یاسین تو یاد ہوگی حضور آباد والے میں آپ کا نکاح قبول کروانا ایک تو اللہ کا بندہ بولے سورہ یاسین تو یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھو نا یہ سورہ یاسین میں لکھا کہ سورج کا پورا اندازہ کون لگا رہا ہے اس کا قبضہ کس کے پاس ہے پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو والشمس تجریل مستقرل لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقوم وقدرنا منازل حتی عادک العرجون القدیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ سورت کو مشرق سے لانے والا اللہ مغرب میں ڈوبانے والا چاند کو لانے والا کبھی چھوٹا کرنے والا کبھی بڑا کرنے والا کبھی اجالے ملانے والا کبھی دوبانے والا بولو نا کون سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا ہاں ہاں پڑھتے ہو بہت پیاری سورت قرآن کا دل ہے بولو سبحان اللہ قرآن کی روح قرآن کا دل قرآن کی روح بولو سورہ کون کون تیارے میں دو حدیث بتاؤں پڑھیں گے بولو بولو کریں بولو کریں بولو ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی سوری یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ میں بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں ہمارے آقات جدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا جب کوئی رات میں بستر پڑھ جائے بلو نا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا ہاں میرا امتی سور یاسین قرآن کا دل ہے قرآن کی روح تو رات کو بستر پڑھ جانے سے پہلے پڑھ لے گا صوبہ تو اٹھے گا تیری آنکھیں کھلے گی اس طرح اٹھے گا کہ اللہ نے تیرے سب گناہ کو کو معاف کر دیا ہوگا ایک مرتبہ حدیث کا مفہوم ہمارے آقا سعیس نے فرمایا دس قرآن مکمل کرو کتنے حضور آباد والے اپنا رمضان میں ایک نہیں ہوتا صحیح کہہ رہا گلت کہہ رہا پہلے کے لوگ کرتے تھے رمضان میں ہمارے باپ دادا کے اگر آپ حالات پڑھو گے رمضان میں دو قرآن کسی نے تین قرآن کسی نے دس قرآن کسی نے پندرہ قرآن ہمارے ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا تو پہلی رات تو تراوی میں جائے گا دوسری رات جائے گا تیسری رات تھوڑا مجمع گم چوٹھی اور پانچویں میں صرف چچا اور بڑھے دیکھیں گے جوان کوئی نہیں اور اس کو پوچھے دو گھنٹے پاؤں دکھتے اپنے پاؤں دکھتے ہم گئے حضر آباد وہاں پھٹا پڑ سوا گھنٹے میں تراوی ہو جاتی اپنے حضر آباد میں دو دو گھنٹے مطلب قرآن کے لئے دو گھنٹے ہمارے پاس سال میں ایک مرتبہ نہیں ہے کتنا گھتار ہوگا کتنا دھو کے باز ہوگا موبائل پہ روز آن کتنے گھنٹے گھنٹے خرافات کرنے کتنے گھنٹے آت کو ایک بجے دو بجے تین بجے موبائل آن اللہ حفاظت فرمائے بولو آمین بولو آمین بولو آمین اللہ افادہ فرمائے تو میں سورہ یاسین کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ دس قرآن پڑھو سنتے جانا ہمارے آقا تاجہ دار مدینہ بولو محمد رسول اللہ ساتھ میں ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو ہمارے نبی نے فرمایا تاجہ دار مدینہ نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے نے قرآن کا دل پڑھائے میرے بندے نے قرآن کی روح پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ہمارے نبی فرما تے مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے اللہ دس قرآن پاک کے ختم کا ثواب لکھ دے گا میرے پیار سورہ یاسین روح کس کی قرآن دل کس کا قرآن بڑے بڑے علماء نے لکھا سورہ بقر سورہ آل عمران سورہ مائدہ سو سے زیادہ سورہ قرآن میں ہے کوئی قرآن کا دل نہ بنے کوئی قرآن کی روح نہ بنے اور یہ سورہ یاسین قرآن کا دل بھی بنے کیوں علماء اکرام میں اس کا جواب دیا ہے کہ سورہ یاسین وہ سورہ یاسین جس میں اللہ نے لا الہ اللہ کے پیغام کو اجاگر کیا ہے پیارے نبی کی ذات اردش کو بیان کیا ہے اور آخرت کی منزلوں کو بیان کیا ہے یہ لا الہ کی وجہ سے سورہ یاسین پورے قرآن کا روح بن گئی ہے بلو سورہ اللہ برادران اسلام برابندے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام سبدر نگر ہے جہاں تقریبا نووت فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں اکثریت پسے ماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارہ کرتی ہے مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نماز سے دور ہے بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے روپے دینا ہے لہذا آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لئے دعا فرمائیں نیز اپنے اور اپنے مرہومین کے لئے سواب کے نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں ایک گز کی قیمت کی قیمت کی قیمت کی یا مسلح کی قیمت کے ذری سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لئے ان نبرات پر فون کریں